ایساں پورا پاکستان میں ایساں جبار جتے جتے آئے جتے پورا پاکستان میں آرکل فکیر حالانکہ سائی جو لہاروں کو نے نہ ولادتا نہ شہادتا ای اوہ اپنی رجب تے ملائے میں دیا مگر انہیں جے لانکے ہو ایساں 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 پورا پاکستان میں ایساں حشان کلابی حشان کلاحی قیدہ ودب الہی اور بد وقت سائن کے اعلام باقائدے وڈیو اٹھائے کاری وڈیو امام عوض صاحب ہلیца کے شان میں بہت گندی پکواف کی ہے اس نے اور بلکہ گالے پا کی ہے اس نے امام عوض صاحب ہلیца کے پکواف کرے تو ہمیں تکلیف ہوئی ہے بلکہ میں عیران کرتا ہوں جو شخص سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ عنہ پہ پکبات کرتے ہیں یا نبی کریم علیہ السلام کے کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پہ پکبات کرتے ہیں اور احبیت یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے مجمعین یا عوضی آدلہ پہ تو میں اپنی جماعت محمود یا قادریہ کے طرف سے اور آستانہ آلیہ سجانہ شریف سے یہ مہیر آزم ساہے اور ہمارے آرمی چید سبح سالار کو یہ آج زانہ عرض کرتا ہوں کہ یہ پاکستان میں جو ملے ہیں کبھی کوئی سیدنا سدی کے اکبر پہ بھوکنا شروع کر دیتا ہے کبھی کوئی سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھوکنا شروع کر دیتا ہے کبھی کوئی ملنا کھڑا ہو کر ممبر پہ امام موسیٰ قادم علیہ السلام پہ بھوکنا شروع کر دیتا ہے یہ کسی دوسرے ملک کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور یہ یہاں مسلح کی فساد کرنا چاہتے ہیں سندھ میں تو حکومت کو یہ آج زانہ عرض ہے کہ ایسے ملو کے بورا نہام دے برنا خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سے میں پناہ مانتا ہوں آپ ایراد میں جائیں شام میں جائیں یمل میں جائیں وہ مسلحوں کی جنگ جو چلی ہے جب وہ جھر جاتی ہے جنگ اس کو بجانا مشکل ہے پھر انسان کی قدر پج نہیں چلتا ہے تو یہ ملنا چاہتے ہیں کہ یہ مسلح کی جنگ وہ ہمارے ملک کا امن خراب کرنے کے لیے کرتے ہیں یہ ملنا امام موسیٰ قادم علیہ السلام کو قادر دیتے ہیں امام موسیٰ قادم علیہ السلام کون ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کے آن پاک ہیں اور امام شافعی رضی اللہ عنہ سے بڑا کوئی ملنا یہ نہیں ہے امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن عنزلہ اے میرے حبیب کے اہل بیتو آپ کی محبت اللہ پاک نے قرآن پاک پر فرض کی ہے آئے امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قفاق من عظیم القدر عنکم من لم یسلی علیکم لا صلاة له امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک اہل بیت آل پاک آپ کی شان کے لیے یہ قافی ہے کہ جب تک نماز میں آپ پہ درود نہیں پڑھا جاتا اللہم صلی علیہ سنہ محمد وعلا آل سنہ محمد حما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید وفجید تو ہم جب حضور کی آل پہ نماز پہ درود پڑھتے ہیں تو امام شافعی فرماتے ہیں جب تک نماز میں آپ پہ درود نہیں پڑھا جاتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی اس سے بڑی شان اور آپ کی کیا ہوئی؟ تیسرے مقام پہ امام شافعی فرماتے ہیں اپنے دیوان شافعی میں پوری دنیا میں عذر شریف حجار مقدس عرج پوری دنیا میں امام شافعی کا دیوان پڑھا جاتا ہے امام شافعی ربی اللہ عنہ فرماتے ہیں آل نبی ذریعتی وہم ہی نہیں وسیلتی امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضور کی آل میرا ذریعہ اور میرا وسیلہ امام شافعی فرماتے ہیں حضور کی آل میرا ذریعہ اور میرا وسیلہ ہے قیامت کے دن مجھے یہ یقین نہیں کہ میرے امنوں کی وجہ سے سیدھے ہاتھ میں مجھے عمل نامہ ملے گا مگر مجھے یقین ہے کہ میں آل نبی سے محبت کرتا ہوں اس کی وجہ سے مجھے عمل نامہ آمان نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا زور سے سبحانہ اللہ تب تو عبام آل سنت نے فرمایا تیرے نسدے ہاتھ میں ہے اچھا بچا نور کا سپڑی تیرے نسدے اچھا بچا نور کا مل کے بڑی تیرے نسدے